السلام علیکم میں ہوں شارک خان اور آپ کو اپنی چینل ایگری ٹاکس میں ویلکم کرتا ہوں کسی بھی تعمیراتی کام میں جگہ کے انتخاب کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے لے آؤٹ ورک کا آج کا ہمارا ٹاپک بائیو گیس پلانٹ کے لئے لے آؤٹ تیار کرنا ہے لیکن سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لے آؤٹ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اپنے خیال اپنی سوچ اور اپنی تخلیق کو عملی شکل میں لانے کے لئے لے آؤٹ ورک پہلا اور اہم قدم ہوتا ہے کوئی بھی تعمیراتی کام بغیر لے آؤٹ کے شروع نہیں کیا جاتا اس عمل میں سب سے پہلے پیمائش چودہ جگہ پر چونے کی مدد سے پلانٹ کے ایک دوسری شکل بنائی جاتی ہے اس مقصد کے حصول کے لئے پلانٹ کے سائز اور جگہ کے انتخاب کے بعد گوہ کی کھدائی کے لئے جگہ کو ہموار اور صاف کر کے ایک رسی اور چونے کی مدد سے زمین پر پلانٹ کے سائز کے مطابق نشان لگا جاتا ہے تاکہ کھدائی صحیح طریقے سے ہو سکے سب سے پہلے چونے کی مدد سے ایک سیدھی لائن لگائیں تاکہ انلٹ اور آؤٹ لیٹ اور ڈیجسٹر کا مرکز ایک ہی ہو پھر ایک لکڑی یا لوہے کے راڈ لائن کے مرکز میں یا درمیان میں لگا دیں اب ایک رسی لیں جس کی لمبائی ڈیجسٹر کے رداس دیوار کی مٹائی اور اتنے جگہ کے مستری پہ آسانی کام کر سکے کے برابر ہو اب اس رسی کے ایک سیدھے کو لوہے کے راڈ کے سر پر رکھیں جبکہ دوسرے سیدھے کو گولائی میں گھومائیں اور چونے کی مدد سے نشان لگاتے جائیں تاکہ دائرے کی شکل بن جائے اب مرکز والی لائن اور کونے کے رداس والی لائن پر چکور مین ہول کا نشان لگائیں جس کی پیمائش پلانٹ کے سائز کے مطابق تیہ کی جاتی ہے عمومی طور پر ڈومیسٹک بائی ایس پلانٹ کے اندر مین ہول دو بائے دو فٹ کے حساب سے رکھا جاتا ہے جبکہ اس میں ابھی دیوار کی موٹائی شامل نہیں ہے اب باری آتی ہے آؤٹ لیٹ کی لیاؤٹ تیار کرنے کی یہ لیاؤٹ تیار کرنے کے لیے بھی وہی اصول اپنایا جائے گا جو باقی پلانٹ کی لیاؤٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا آؤٹ لیٹ کی اندرولی لمبائی چڑھائی پلانٹ کے دیجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج تو دوستوں یہ تھا بائیو گیس پلانٹ کی لی آؤٹ تیار کرنے کا سانس طریقہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ و سلام خوش رہیں خوشحال رہیں اللہ حافظ